بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمانوں کا نام لیا جاتا ہے اور حملہ آور اکثر ایسا ہوا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ سامنے نظر آئے تو کیا یہ ان کا حملہ یہ اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر ہے پہلی بات یہ ہے کہ تمام حملوں کے پیچھے مسلمان نہیں ہیں میں یہاں پاپا ایرون کی بات دھولانا چاہوں گا وہ فرانسس سے پوچھا گیا کہ دہشتگردی اور اسلام کا کیا تعلق ہے انہوں نے کہا دہشتگرد ہر مذہب میں موجود ہیں اور جہاں موقع ملتا وہاں ادھار کرتے ہیں اس لئے اسلام اور دہشتگردی کو جوڑنا ٹھیک نہیں ہے اس حوالے سے میرا جواب بھی وہی ہے جو پاپا ایرون کا ہے وہ فرانسس کا ہے لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی یہ ہے کہ اکثر جگہوں پر مسلمان پیچھے دکھائی دیتے ہیں اور یا دکھائی دکھائی جاتے ہیں صحیح دیتے ہیں یا دکھائی جاتے ہیں جو بھی ہے اس میں میں یہ اس کرنا چاہوں گا کہ یہ یہ ریاکشن بھی ہو سکتا ہے غلط یا صحیح کی بات بھی کرو گا لیکن یہ ریاکشن بھی ہے عالمی اس رخ کا جو پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں مغرب نے اختیار کر رکھا ہے اور مغرب کا یہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں یہ ترجمہ اب اس قدر واضح ہو گیا ہے کہ ابھی حال میں امریکی کانگریس کے سابق سپیکر نیوٹ کانگریچ نے بلکل صاف کہا ہے کہ ہمارے لئے وہ مسلمان جو شریعت پر یقین رکھتے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں مسلمانوں کو ان کو قبول کیا لائے گا جو شریعت پر یقین نہ رکھتے ہوں کیا مطلب معاشرے میں یا اپنی زندگی میں یا خاندانی زندگی میں اسلام کے احکام پر یقین نہ رکھتے ہوں وہ تو ہمارے لئے قابل قبول ہیں اور جو شریعت کے احکام پر اس کے سوسائٹی میں عملداری پر یا خاندانی واحول میں عملداری پر یقین رکھتے ہیں وہ مسلمان ہمارے لئے قابل قبول نہیں ہے بلکہ نیوٹ کانگریچ نے یہاں تک کہا ہے کہ ایسے مسلمانوں کو امریکہ سے نکال دیا جائے میں اس کرتا ہوں مسلم یہ ہے کہ جب بغرب اسلام کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں یہاں تک جائے گا تو پھر اس کا ریاکشن سنجیدہ لوگوں کے طرح سے سنجیدہ آئے گا سنجیدہ لوگوں یہ فطری بات نیچرل بات ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں سنجیدہ لوگوں کے طرح سے اس کا ریاکشن سنجیدہ ان کی بات کی تردید کی جائے گی لاجک سے بات کی جائے گی لیکن ہر سوسائیٹی میں سارے لوگ سنجیدہ بھی نہیں ہوتے اگر انتہاب پسند کوئی ذہن لگتا تو اس کا ریاکشن بھی انتہاب پسند نہ نہ ہوگا میرے خیال میں مغرب کو ریاکشن پر صیف پا ہونے کے مجھے ہے ایکشن پر پہلے غور کرنا چاہیے وہاں یعنی جب ایک حملہ ہوتا ہے اور مسلمان وہاں پر کوئی حملہ کرتا ہے تو ظاہر بات ہے وہاں کے لوگوں میں ایک غم و غصہ پائے جاتا ہے اور ہر طبقے میں یہ بات ضروری ہے کہ جب ان کے اپنے عزیز اس طرح کے کسی حملے میں وفات پاتے ہیں تو ان کے اندر ایک غم و غصہ کی ظاہر بات ہے کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کے بعد وہاں کی جو کمیونٹیز ہیں ان کی طرف سے ایک ردعمل آنا شروع ہوتا ہے کہ وہ کسی ہجاب والی لڑکی کو دیکھیں گے تو اس سے ہجاب کھینچنی کوشش کریں گے یا مسلمان کسی کو دیکھیں گے تو نسل پرستانہ جملے وہ کہنا شروع کر دیں گے اور گزشتہ کل کی بات ہے کہ ایک امام مسجد کو جو ہے وہ قتل کر دیئے گیا تو عام کمیونٹی کی طرف سے اس طرح کے جو ردعمل آتا ہے اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں ان کے بارے میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اس کا صدیباب کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے میرے خیال میں یہ بات کہنا کہ کمیونٹی کے طرح سے ایسا ہوتا ہے میں نہیں سمجھتا اس کو افراد کی طرف سے ہوتا ہے یہ فرق ہے وہ کمیونٹی کا ریاکشن نہیں ہوتا افراد کر رہی ہوتا ہے ادھر سے بھی افراد ہی ہیں ادھر سے جو نظر آتا ہے وہ بھی کمیونٹی کا کام نہیں ہے افراد کا کام ہے ادھر سے بھی جو بات نظر آتی ہے وہ کمیونٹی کا کام نہیں افراد کا کام ہے میرے خیال میں کمیونٹی کا جو بے غالب اکثریت والا حصہ معاملات کو سمجھتے ہیں ان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنی آواز وہاں مغرب میں اپنی بات کہنے کا منظم کرنے کا پیش کرنے کا موقع ہماری ملسوز زیادہ حاصل ہے لابنگ کا حاصل ہے وہاں بیڈیا کا حوالہ ہے وہاں بہت سے ان کو بزرائے میسر ہیں یا کہ اپنے اندر نظم پیدا کریں مسلمان اگر وہاں کے سسٹم کو سمجھ کر پیدا اٹھانا چاہیں اپنے اندر وحدت اور نظم پیدا کریں اور تدبر اور حکمت کے ساتھ ان مسائل کو ڈیل کریں تو میرے خیال میں وہ لوگ کارنان ہو جائیں گے جو مسلمانوں کے خلاف آئیں اس کے سوئے کارنان ہی گھتے ہیں میں چاہتا تھا کہ اس کا ردعمل کیا ہوگا کیا ردعمل پیش کرنا چاہیے جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں قانون کے مطابق کن سے ڈیل کرنا چاہیے وہاں کے قانون کے مطابق قانون جو ان کے نزائج دیتا ہے قانون وہاں کا کسی کو نہیں کہتا اگر امام قتل ہوا تو وہاں کی کمیونٹیو کو متحد ہوگر یہ کیس لڑنا چاہیے وہاں کے مسلمان کمیونٹیو کو اتحاد کے ساتھ نظم کے ساتھ تدبر کے ساتھ یہ کیس لڑنا چاہیے اور آپس میں یقنیتی پیدا کر کے اس قسم کے مسائل کو فیس کرنا چاہیے اور کنٹرول کرنا چاہیے بہت شکریہ مولانا ناظرین ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ آئندہ پھر کسی پروگرام کے ساتھ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی